نمسکار سواگت ہے آپ کا آن لائن نیوز انڈیا پر میں ہوں نیلو ویاس کل کنگنا رناؤت نے ایک بہت بڑا بیان دیا تھا اور ایک ایسا بیان جسے کی سن کر کوئی بھی سرکار کا اگر کوئی نمائندہ ہوگا تو وہ سن کر ڈر جائے گا کچھ اس طریقے کا بیان تھا انہوں نے پہلی بات تو کسانوں کو ہتھیارہ اور بلاتکاری بتایا کہ جو کسان آندولن چل رہا تھا اس میں ہتھیائیں ہوتی تھی اس میں ریپ ہوتا تھا اس طریقے کی انہوں نے باتیں کی اور بات میں انہوں نے کہا کہ اس کسان آندولن کو دیش جو ویدیش کی جو باہری طاقتیں ہیں جیسے امریکہ اور چین کی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں وہاں پر ایکٹیو تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ کانگرس نے اس کو لے کر گمبیر سوال کھڑے کیے کہ اگر ایسا ہے تو پھر امیت شاہ جواب دے دیش کے جو ویدیش منتری ہیں وہ جواب دے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور کیوں ایسا ایسی بات کانگنا کہہ رہی گی تو آج یعنی کی اگلے دن بی جے پی نے اپنے آپ کو کانگنا رناؤ کے اس بیان سے الگ کر دیا ہے اور اس کی مجبوری تھی کہ بھئی اس بیان کا کھامیازہ بی جے پی کو شاید ہریانہ کے چناؤں میں بھگتنا پڑتا ہے اور ہریانہ ہی کیوں مہاراشت اور جہاں جہاں چناؤں ہو رہے ہیں ہر جگہ کسان ہے اور کسان اس بیان کو ٹھیک سے شاید نہیں لیتے اور کبھی بھی جو انہوں نے باتیں کہیں اس کی باتوں سے کبھی بھی اگری نہیں کرتے کسان تو آج کانگریس کی سپریہ شنید جو کی چیہمن ہے ڈیجٹل میڈیا اور سوشل میڈیا ہے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی سپریہ ہمارے ساتھ ہیں سپریہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے thank you so much for joining اور آج جو پریس کانفرنس میں آپ نے جو بات کہی کہ کیوال یہ کہنے سے بات نہیں بن جائے گی کہ بھئی پارٹی اپنے آپ کو کنگنا کے بیان سے الگ کرتی ہے آپ نے اس میں بیان آپ کی جو پریس کانفرنسی آپ نے کہا کہ اس میں ویدیش منتری اور کانگریس سوری بی جے پی کے جو تمام لوگ ہیں ان کو ایک سپشٹی کرر دینا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ جب پارٹی نے آپ کو distance کر لیا ہے تو وہ پارٹی اب اس میں بیان کیوں دے گی آپ کو اور آپ کے درشکوں کو میرا نمشکار نیلو جی یہ جو ویکتی ہیں جو بھاجپا کی چنی ہوئی سانسد ہیں یہ فلم آدھا کارا رہتے ہوئے بہت اول جلول باتیں بول چکی ہیں دیش کے کسانوں کے بارے میں دیش کی مہیلاؤں کے بارے میں شاہین باگ پہ جو مہیلائیں بیٹھی تھی ان کے بارے میں وپکش کے نیتاؤں کے بارے میں لیکن تب ان کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا وہ اول جلول بیان ہوتے تھے اندلدل بیان ہوتے تھے ہم کو کوئی کیوں توجہ دے گا وہ attention attracting tactics تھی لیکن اب بی جے پی کی سانسد چنے جانے کے بعد وہ صدن کا حصہ ہے بی جے پی کی تمام سانسدوں میں سے ایک ہے نیتریتو میں ان کا کافی رسوک ہے اور کافی چہتی مانی جاتی ہے within the circles of the بی جے پی تو مجھے ایسا لگتا ہے تو جو بانگلہ دیش میں ہوا ہے نا وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگنی تھی اگر ہمارے اتنے شش نیتتوں جو ہمارے اتنے ششت نہیں ہوتے یہاں پہ جب فارمز پروٹیس ہوئے وہاں پہ لاشیں لٹکی تھی وہاں پہ ریپ ہو رہے تھے اتنی جانکار سانسد ایک وقتا بھی میں بولے کہ انداتا اس دیش کے کسان اور آزاد ہندوستان میں کسی راجنیتا نے یہ شبد کا پریوک کرنے کی ہمت نہیں کریے کہ دیش کا کسان بلاتکاری اور ہتھیارہ ہے تو مجھے نہیں لگتا چپ رہتے ہوئے بنتا ہے چوبیس گھنٹے ہو گئے بی جے پی کا ایک بیان آتا ہے بی جے پی بیان میں کہتی ہے یہ ان کا وقتب ہے ان کو نردیشت کیا گیا کہ وہ آگے سے ایسی باتیں نہ بولے اگر آپ کی پارٹی میں اتنی قدست مانسکتہ کی ایک سانسد ہے تو ان کو نکال باہر پھیکئے ان سے مافی مانگوائیے کچھ نہیں تو آپ مافی مانگوئے یہ پلڑا جھاڑنے سے کام نہیں چلے گا اور چوبیس گھنٹے بار پلڑا اس لیے جھاڑا جا رہا ہے کیونکہ دیش کے یوار روزگاہ مانگتے ہوئے کسان مزدور سب نے آپ کو سبق دوہزانت چوبیس میں سکھایا اور ہریانہ آپ کا ڈبا گول کرنے والا ہے لیکن میرے لیے ایک اور بھی دکت کی بات ہے کنگنا راناوت نے نہ صرف کسانوں کو بلاتکاری یا ہتھیارہ کہا انہوں نے یہ بھی کہا بانگلہ دیش جیسی استھرتا پیدا کر رہا تھا اس پر پارٹی تو بول نہیں سکتی ہے اس پر تو ویدیش منترالے کو یا گرہ منترالے کو بیان دینا چاہیے کیا واقعی میں ویدیشی طاقتیں ہمارے دیش میں استھرتا پیدا کر رہے کیا موڈی سرکار اتنی کمزور ہے کہ یہاں پر امریکہ اور چین سازش کر رہا ہے اور اگر سازش کر رہا ہے تو آپ میں کیا قدم اٹھائے اگر نہیں کر رہا ہے تو آپ اس بیان کسان کا کھنڈن کریے سپشٹی کر رہا دیجئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگتنٹر میں بولنا کی ویدیشی داکھتے اس دیش میں دھرنا پردرشن کرا کے استھرتا پیدا کر رہی اور میں انت میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں شاید کھوڑی بائیس ہوں میں اس معاملے میں میں ایک پریبار سے آتی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کسان کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ عمومن لوگوں کا ہوتا نہیں ہے دھرتی کا کلیجہ پاڑ کے فصل اگاتا ہے کسان ساتھ سو کسانوں کی شہادت ہوئی تھی اور ان کسانوں کا پرد تھا ان کسانوں کی نشتہ تھی ان کسانوں کی لڑائی تھی جو انہوں نے ستیاغرہ کی طرح لڑی جس کے آگے نریندر موڈی کو گھٹنے ٹیک کر ناک رگڑ کر کالے کانون واپس کرنے پڑے اور کنگنا راناوت ان کو بلاتکاری اور ہتیارہ کہہ رہی ہیں جو بار بار میٹنگ ہو رہی تھی جیان بھون میں سرکار کے اور کسانوں کی وہ ہتیاروں اور بلاتکاریوں کے ساتھ ہو رہی تھی تو میرا اپنا ماننا ہے کہ اس طرح کے اول جلول کے بیان دے کر کنگنا راناوت نہ بچ سکتی ہے نا بی جے پی پلڑا جھاڑنے سے بچ سکتی ہے یہ ان کی مانسکتہ کا پریچائق ہے لیکن آپ نے جو باتیں کہیں کہ ان کو معافی ماننی چاہیے اور اگر وہ نہیں معافی مانگتی تو پھر سرکار میں پردان منتری موڈی معافی مانگے اگریہ منتری معافی مانگے اور ان سے کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے تھا لیکن ان پر بی جے پی نے کوئی لگام نہیں لگائی میں ابھی راحل گاندی کے اوپر بیانوں پر آئی نہیں رہی انہوں نے کیا کیا بولا لیکن پول جلول بیان جیسے دو ہزار چودہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آزادی تو اصلی آزادی دیش کو دو ہزار چودہ میں ملی نیلو جی دیکھئے دو ہزار چودہ میں آزادی ملی یا آزاد بھارت کے پہلے پردان منتری سبحش بابو ہوئے یا بل لب بھائی اس لیے پردان منتری نہیں ہوئے کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی یہ الگ بات ہے کہ وہ بیریسٹر تھے انگلینڈ میں اور وہاں پر وہ لو پریکٹس کرتے تھے دھارہ پروا انگریزی بولتے تھے راحل گاندی کے بارے میں جو انہوں نے انگل باتیں کہیں یہ ساری باتیں انہوں نے اداکارہ رہتے ہوئے تھے تو ایک اداکارہ سے ہمیں کیا باستہ ہے ایسے تمام لوگ گھومتے رہتے ہیں تمام لوگ ہیں جو انرگل باتیں کرتے رہتے ہیں بیوکوفی کے بیان دیا کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا راحل گاندی کے خلاف کنگنا رناوت کی بولنے کی کیا حیثیت ہے راحل گاندی جن نایق ہے کنگنا رناوت کیا ہے اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ابھی نئی نئی سانسٹ چنی گئی ہے کنگنا رناوت نے لیکن جو اس دیش کے کسانوں کے لیے بولا جو اس دیش کے انداتاؤں کے لیے بولا ایک ایسے برد کے خلاف کھڑی ہو گئی وہ جو اس دیش کا پیٹ پالتا ہے اور اس لیے بی جے پی کو کنارہ کرنا پڑا اس لیے بی جے پی کو انٹروین کرنا پڑا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چاہے وہ پنجاب کا کسان ہو یا ہریارہ کا ہو یا اکتر پردیش کا ہو یا کیرل کرناٹک کا ہو اس طرح کا اپمان کوئی کسان نہیں سہے گا اور اس کا کھامیازہ ان کو ابھی اٹھانا پڑے گا سپریہ اگر مانگ لیجے کہ جس چیز کی آپ نے آج پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کی اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور جس کی امید بھی نہیں ہے کہ بی جے پی ایسا کچھ کرے گی کنگنا رناؤت کے لیے تو پھر اس ڈیمانڈ کو کانگریس کہاں تک آگے لے کر جائے گی کیا یہ ایک بڑا چناؤی مدہ بنے گا ہریارہ میں آپ کو ایک بات بہت کلیرلی اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتا رہی ہوں دس سال میں پہلی بار بی جے پی نے پریس ویجیپتی نکال کر کنارہ کیا ہے کول جنون کے بیان سے آپ لوگوں نے پورا دوہزار چوبیس کا چناؤ دیکھا تھا اس میں چاہے آنندھ ہگڑے ہو چاہے جوتی مردہ ہو چاہے گریرات سنگ ہو چاہے لللو سنگ ہو چاہے آرون گے بول ہو لگاتار کہتے تھے سمویدھان بدلنا ہے سمویدھان بدلنا ہے لیکن تب اتنا ستہ کے نشے میں چور تھی کسانوں کو گالی دینا اس دیش کو اسویکار ہے اس دیش میں چناؤ ہوتے ہیں اور چناؤوں میں لوگ اپنا مت دیتے ہیں ہریانہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ اور ہریانہ پنجاب اس دیش کے سارے کسانوں پر جو آپ کی سانسط کہہ رہی ہیں اس کا بدلہ بیلٹ پر لے گا میرے بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بی جے پی نے دس سالوں میں پہلی بار پریس ویجیپتی نکال کر یہ کہا ہے کہ ہمارا اسے کوئی واسطہ نہیں پلڑا جھاڑنے کی کوشش ضرور ہے لیکن یہ کیا گیا یہ بھی پہلے پچھلے دس سال میں پہلی بار ہوا ہے تو ابھی تو دیکھیں ابھی تو پہاڑ کے بہت نیچے آ رہا ہے ابھی تو یوٹن پہ یوٹن لیے جا رہا ہے ابھی تو دیش کو نیا پلٹورام مل رہا ابھی بہت کچھ ہوگا اور میرے لیے یہ ہمارے لیے گھمنڈ کی بات نہیں ہے یہ لوگتنطر کی طاقت ہے نہیں لیکن بی جے پی تو اس کو اس طرح سے لے گی نہیں لیکن جو میرا سوال تھا کہ ابھی آنے والے جو راجیوں کے چناؤں ہیں اس میں یہ کنگنا رناؤت کا بیان کانگرس کس حد تک لے کے جائے گی کیونکہ کسان جوان پہلوان تمام وہ ایشوز ہیں جو ہریانہ میں کافی ڈومینٹ رہیں گے اور جس طریقے کی باتیں انہوں نے کسانوں کے لیے کی ہے تو کیا یہ ایک بڑا مدہ بنے گا بھلے ہی بی جے پی نے اپنا پلہ جھاڑ لیا نیلو جی آپ سے میں ایک بات بہت پتے کی کہنا چاہتی ہوں یہ جو آپ نے کہا نا کہ بی جے پی شاید ایسا نہیں کرے گی بی جے پی کو ناکھ لگڑ کے اپنی گلتیاں صدھار نہیں پڑ رہی ہیں آرکشن کو تاک پر رکھ کر لیٹرل انٹری کر رہے تھے واپس لینا پڑا زبردستی بی بھاجن کے لیے بک پو بوٹ کا بلنا رہے تھے واپس لینا پڑا آپ جسے لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے برادکاسٹ ریگولیشن پہ لارا تھا واپس لینا پڑا ایسے تمام قانون ہیں لٹی سی جی میڈل کلاس کی کمر توڑ رہے تھے واپس لینا پڑا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بی جے پی دو ہزار چودہ سے چوبیس تک کی بی جے پی ہے اس بی جے پی کو جنتا نے اپنی طاقت کا احساس پر آیا ہے اور اس طاقت کے آگے یہ بار بار جھکیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سنگی ساتھی ان کے گھٹک دل اس بیان سے بڑے خوش تھے میں تو جانتی ہوں اور پتے سے جانتی ہوں کہ بی جے پی کے اندر کے لوگوں میں یہ چرچہ تھی کہ ایسے بیٹی کو پارٹی سے مشکاست کر دینا چاہیے کیونکہ آج وہ یہ کہہ رہی ہے کل وہ کچھ اور کہیں گی آپ کا آپ کا کھیت میر کا جھگڑا تو ہے نہیں کسی سے آپ ایک آدھاکارہ ہے آپ اب سانسد بن گئیں گے تھوڑی تو گرمہ لائیے تھوڑی تو مریادہ لائیے اپنے آچرڑ میں آپ کسانوں کو آپ نے کسان کی کسان میں آندولن میں جب عورتیں بیٹھتی تھیں تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ پانچ پانچ سو روپے پہ بیٹھیں اس کا حشر کیا بات اور میں ہنسہ کا لیش ماتر بھی سمرتن نہیں کرتی ہوں لیکن آکروش دیکھا تھا آپ نے اس سی آر پی اپ مہیلہ کانسٹیبل کے اندر تو یہ جو بات ہے یہ آکروش پھیلاتی ہے یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی بلاککاری اور ہتھیارہ کہہ دینا کیا چھوڑی سی بات ہوتی ہے اور اس دیش کے اندراتاؤں کو اس دیش کے کسانوں کو کنگنا رناوت کو پتا بھی ہے کہ وہ کیا پردرشن کر رہے تھے ان کو پتا بھی ہے وہ بل کیا تھے ان کو پتا بھی ہے وہ بل واپس کیوں لینے پڑے ان کو پتا بھی ہے کہ ساتھ سو کسانوں کی شہادت ہوئی اور گرمی دھوس پرسات آندھی پانی سب کچھ جھیلتے ہوئے وہاں پر کسان بیٹھے رہے وہ کہہ رہی آن بھی وہ بیٹھے ہوئے تو آن آج بھی بیٹھے ہوئے کس حد کی باتیں کرتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ارے ہر چیز پر بولنا ضروری نہیں ہے جو چیزیں نہیں پتا ہے مت بولیے آپ اپنی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہیں آج کا یہ بکتہ بھی امریکہ اور چین ہمارے دیش کے آندھرونی ماملوں میں دخل دے رہے ہیں ہمارے دیش میں اسکرتہ پیدا کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک ستاروڑ دل کے سانسد کا یہ کہنا بھاچپانی اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کرے گی کیونکہ بھاچپانی اس پر کیسے ٹپڑی کرے گی وہ ٹپڑی تو سرکار کو کرنی پڑے گی سفشتی کرنی دینا پڑے گا آپ ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں یہاں پر ملٹی لیٹرالز ہیں آپ کا چین سے ایک دکتیں ہیں آپ کے امریکہ سے ڈپلوماتک ریلیشنز ہیں آپ کو دونوں لوگوں سے باتچیت کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر آپ کی ستاروڑ دل کی سانسد کریں گے ہمارے دیش میں آکے استرتہ پھیلارے ہیں ہندوستان کے لوگتندر کی جڑے بڑی مضبوط ہیں آپ لوگ بانگلہ دیش بھلے کرنا چاہیے کبھی نہیں ہوگا یہاں پر ایسا لیکن جس شہ کے ساتھ کنگنا رناؤت ابھی تک بیان دے رہی تھی تو پچھلے دس سال کا تو جو موڈی جی کو مینڈٹ ملا ہوا تھا تو ٹھیک ہے سمرتی رانی بھی کچھ بھی بول کے چلی جاتی تھی کنگنا رناؤت بھی اب سمرتی رانی کی جگہ لے رہی ہیں کیا آپ آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ دور آ رہا ہے کیونکہ بپکش بھی اکاؤنٹی بیلٹی کو فکس اپ کر رہا ہے جنتہ بھی ساتھ میں جواب دے ہی مانگ رہی ہے تو کیا بی جی پی کا اب ایک ایسا دور آنے والا ہے جو ایک زمانے میں بی جی پی کانگرس کے لئے کہتی تھی کہ دیکھیں ان کے تو سپوکس پرسنز آتے ہی نہیں ہیں ڈیبیٹس میں ہی نہیں آتے وہ ڈیبیٹس میں جاتے نہیں ہیں کیا وہ دور ایک بی جی پی کا بھی اب وہی دور واپس آئے گا کیونکہ جو سپوکس پرسنز ہیں وہ ڈیبیٹس سے دور بھاگیں گے ان کے سانسد ہیں وہ کچھ بولنے سے کترائیں گے ایک ویکتی بھارتی جنتہ پارٹی میں آج شام کو آپ کلا کے دکھا دیجئے جو کانگرہ راناوت جی کو ڈیپینڈ کرنے کے لئے تیار ہو ایک ویکتی لے آئی نہیں لاپائیں کیونکہ سب کو پتا انہوں نے گلت کا ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہی شہ مل رہی تھی کیونکہ اس شہ سے وہ بپکش کے خلاف اول جنول باتیں کرتی تھی سرکھیوں میں بنی رہتی تھی راحل گاندی کو کچھ کہہ دیتی ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے راحل گاندی کو آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر یا چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ بھی کہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے راحل گاندی اس دیش کے جننایاک ہے راحل گاندی وہ وقتی ہے جس میں دیش اپنی امید اپنا حوصلہ اپنی کل کی اکانکشہ دیکھ رہا ہے راحل گاندی کو لوگ مانتے ہیں کہ یہی ایک آدمی جو موڈی سے دمخم کے ساتھ آنکھ میں آگ ڈال کے لڑتا ہے یہی ایک آدمی جس نے موڈی کی بلکل بولتی بند کر دیئے تو اکانگ نہ رہنا بجے سے لوگوں سے پرک پڑے گا لیکن ابھی تک ان لوگوں کو یوز کیا گیا لیکن جنتہ بھی حساب برابر کرتی سمرتی رانی نے چاہے وہ راحل جی ہو چاہے وہ ان کا پریوار ہو چاہے وہ ان کی ماں ہو سونیا جی پانچ بار کی چنیو بھی سانسط تھی اور سمرتی رانی نے جو ابھدرتہ کری تھی امیتھی نے دے دیا نا حساب آپ نے اجائی مشہ ٹینی کو نہیں ہٹایا آپ بنے رہے کی بہو بلی کر رہے تھے آپ کیا کیا اب ان کا لڑکا کہاں ہے کون ہے کتنا آگے پڑے گا کسی کو نہیں پتا ہے رجبوشن کا دب دبا تو ختم ہو گیا تو میرا آپ رجبال ری بننا کیلئے ٹکٹ مانگتے رہے لوگوں نے کیا کیا ہرا دیا نا تو جنتہ پر بشواس رکھنا بہت ضروری اور ایک چینج بہت بڑا آیا ہے کہ وپکش اب چپ نہیں بیٹھتا ہے وپکش جانی دو والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے وپکش یہ نہیں کہتا کہ کنگنا نے یہ غلط بولا وپکش کہتا ہے کنگنا نے اگر یہ غلط بولا ہے تو بی جے پی کی جواب دے ہی تے ہوگی اگر کسانوں کو ہتھیارہ اور پلاککاری کہا ہے تو بی جے پی کو کان پکڑ کے مافی مانگنی پڑے گی اگر امریکہ اور چین پر بولا ہے تو سرکار کو سپشٹی کرار دینا پڑے گی اب وپکش بھی حملہ بڑے وپکش بھی جواب دے ہی فکس کرتا ہے give credit where it's due اور مجھے لگتا یہ امپورٹن چیز ہے اور وہ تمام لوگ اور نیلو جی میں یہاں پہ بات بولنا چاہتی ہوں وہ تمام لوگ سوشل میڈیا پر جو اس بات کو لگاتار اٹھا رہے تھے وہ ہمارے وولنٹیرز ہیں کچھ نیوٹرل لوگ ہیں کچھ پترکار ہیں آپ کے جیسے سمبالے میں ان کا سادھو باد کرتی کیونکہ مینسٹریم میڈیا میں تو یہ خبر نہیں تھی مینسٹریم میڈیا میں یہ خبر شام کو بانی مینسٹریم میڈیا سوہے تک یہ خبر نہیں کرتا تھا مجھے پون کر کے کچھ ایجنسیز روز سوہرے بائٹ مانگتی ہیں کانگنا جی پر بائٹ کسی نے نہیں مانگی میں نے خود پون کر کے پوچھا بھئی کانگنا جی اجنڈا نہیں ہے کیا کانگنا جی اجنڈا نہیں تھی کیونکہ بی جی پی آسا ہے چیز سے تو سوشل میڈیا کا جو پرباہو ہے سوشل میڈیا پر جو ہماری ڈومیننس ہے جس طرح سے ہم ناریٹیو اٹھاتے ہیں اس کا بہت پرباہو دکھ رہا ہے آپ کو گراؤن پر ملکل سپریہ لیکن کیا آپ سمیہ نہیں آ گیا کہ جو بی جی پی کے آلائز ہیں چاہے وہ چندربابو نائیڈو ہو چاہے نتیش کمار چاہے چراغ پاسوان ہو اب اگر کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے تو کیا آپ لوگ ان آلائز کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی بیان دیں میں ریزیویشن والے ایشو پر بعد میں آوں گی چراغ پاسوان نے تو اس پر ایک سٹینڈ لیا ہی ہے اب ان کی مجبوری کہیے جو بھی ہے کیونکہ بیہار میں چناؤ ہے اور اس کو دیکھتے وہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا لیکن اب جیسے کنگنا راناؤت کا ایشو تھا یہ چھوٹا موٹا ایشو نہیں تھا اور آپ سے ہی کہا کہ اسے گودی میڈیا نے تو ملکل cover ہی نہیں کیا اس کو توجہ نہیں دیا لیکن کیا آپ لوگ آلائز پر بھی پریشر بنائیں گے کہ وہ اس طریقے کہ سوال تو کریں کم سے کم موڈی جی سے نیلو جی ہمیں پریشر بنانے کی ضرورت نہیں ہے پریشر آلائز خود فیل کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے چراغ پاسوان جی کیوں کاس تینسس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دیش کی ڈیمانڈ ہے ایک بہت بڑا چانل ہے ٹی بی ٹوڈے گروپ انہوں نے موڈ آف دا نیشن سروے کیا ایک بہت بڑی بات سامنے آئی کہ اٹھتر پرسنٹ کے قریب پچھتر اٹھتر پرسنٹ کے بیچ پہ لوگ جاتی کا جنگڑنا چاہتے ہیں جبکہ ان کا جو پول تھا سروے کا شاید وہ لوگوں کا نہ رہا اور یہ مانگ کرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے تو سب کو پتا ہے بڑھ اٹھتر نیشن کیا ہے سب کو پتا ہے کہ آج ایمیس پی کی لیگل گارنٹی کی مانگ ساٹھ پرتیشت لوگ کر رہے ہیں سب جو پوچھے گئے وہ کسان تھوڑی تھے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ اس طب کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہمیں آلائیز کو جانے کی کی کیا ضرورت ہے آلائیز تو گلتی کری رہے ہیں ایسے پاپیوں کا سپورٹ کر کے اور آلائیز کو بکشے گی نہیں جنتا آپ کو کیا لگتا ہے پانچ سال آپ نے نرنکشتہ کری جے جے پی نے مل کر ہریانہ میں اور اب آپ دھول جائیں گے آپ گنگا جل سے نہا کے ساپ ستھرے ہو جائیں گے جو جو کام کھٹر سرکار نے گلت کیا اس میں آپ کی ایکل بھاگی داری جو جو کام گلت کر رہی ہے موڈی سرکار اس میں ایکل بھاگی داری یہ گھٹک دلوں کی چاہے وہ جدی ہو چاہے وہ ٹی ڈی پی ہو چاہے وہ پاسوان جی کی پاٹی ہو چاہے وہ ایکنات شندے کا گھٹک دل ہو سب کی گلتی ہے تو اس کا خامیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا بھی ہونے دیجیے چناؤ ہریانہ میں مہراش میں جھارکھنڈ میں جم مکشمید میں ہر جگہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے جنتہ کے موڈ سے خود ان کے گھٹک دل بھی بھیت ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اگر آج شام تک بی جے پی نے یہ بھگیپتی نہ نکالی ہوتی جو کی ایکچلی پلہ جھاڑنا ہے آج شام تک اگر انہوں نے نہ نکالی ہوتی تمام گھٹک دل اور تمام بی جے پی کے سانسط جو ان جگہوں سے آتے ہیں جو پورے دیش میں پھیلے ہوئے ہیں وہ ضرور جواب دے ہی کرتے ضرور اس کے خلاف بولتے یہ مجھے پتا ہے سپریب آج ہر بات پہ کل تو کنگنا رناؤت نے بھی بانگلہ دیش کا ذکر کیا کہ بلکل بانگلہ دیش جیسے حالات ہو جاتے کنگنا رناؤت کو چھوڑ دیجے آج تو مکہ منتری یوگی آدھت بھی کچھ اس طریقے کی باتیں کہیں بانگلہ دیش سے جڑی ہوئی کہ اگر بٹیں گے تو کٹیں گے اس طریقے کا بیانہ جو انہوں نے دیا اس پر کیا کہیں گی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو بی جے پی کچھ اپنے سبق سیکھ رہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے پریس ویگرکتی چھاپ کر اور ان کی جو ایک پولٹیکل ایکسیجنسی رہی ہوگی اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے کا پریس ویگرکتی نکال دیا لیکن مکھے منتریوں کا کیا اگر آج چاہے وہ موہن یادہ ہو چاہے پھر یوگی آدھتینات کیوں نہ ہو دیکھیں نیلو جی میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں اور وہ بات سننی اور کہنی ضروری ہے بی جے پی کی لاسٹ لائن ویگرکتی کی کیا تھی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاست سب کا بشواس اسی دن ٹھیک اس دن جس دن سب کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے اتر پردیش کے مکھے منتری اور آج کے دن آج کیا دن ہے آج کرشن جن آشتمی ہے کرشن ہم سب کے آرادے ہیں کرشن پریم کا سوروپ ہے یوگی آدھتینات جی کرشن جن بھومی گئے پوجا کرنے اور وہاں پر آپ اتنے نفرتی محاشر دے رہے آج کے دن کی مریادہ رکھ دیتے آپ سنبیدھان کی شپت لے کر مکھے منتری بنے نا سنگ نے تو آپ کو پر سے نہیں ٹپکا دیا لوگ کانتری طریقے سے آپ کی پارٹی چناؤ جی تھی سنبیدھان کو چلانے کے لیے سنبیدھان کی شفت لے کر آپ مکھے منتری بنے بی جے پی میں ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ بدغمانی ہے کہ ہندو مسلم کر کے آپ کو راجنیتک لامہ ملے گا وہ لوگ شاید ابھی تک نہیں سمجھے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں اس دیش نے آپ کے نفرت کے اجنڈے کو ہرا دیا ہے دیش روزگار کی بات کر رہا ہے دیش ہستے داری کی بات کر رہا ہے دیش آرتی کا سمانتہ کی بات کر رہا ہے دیش مہنگائی کی بات کر رہا ہے دیش مہیلا سرکشا کی بات کر رہا ہے آپ ان سب باتوں سے اتر بات کرتے ہیں بٹیں گے کٹیں گے یہ شب دونے چاہیے مکھے منتری کے اور کیا کرے گی بی جے پی اب ایک اور پرس بگی اپنی نکال کر بولے گی یہ ان کے اپنے وقت میں اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ جو you know in english there's a saying which says it has run its course and there are now diminishing returns یہ جو نفرت کا اجنڈا تھا یہ دس سال چل چکا یہ محبت کا دیش یہ دیش وہ دیش ہے کہ جن ماسٹری کے دن برکے میں ایک عورت اپنے دو بچوں کو ایک کو کرشن اور ایک کو گوپی بنا کر سکول لے جا رہی یہ وہ دیش ہے کہ جب آج گھر کے نیچے کرشن جنو کا اتصاب منے گا تو سارا سارے لوگ کھٹا ہوں گے سب لوگ پنچ آمرت پییں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بی جے پی کے ڈی ای نے میں نفرت ہے لیکن اسی ڈی ای نے کو دیش نکار رہا ہے دیکھئے نا تو اتر پردیش کے مکہ منتری کو لگتا ہے کہ وہ بلڈوزر چلا کر مسلموں کے خلاف کچھ بول کر 86 پردیشت آبادی کو کوئی کٹ دے گا مطلب یہ ہندوؤں کو کتنا پورک سمجھتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کون ہندوؤں ہیں جو ان کا سمرتن کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو مرک مہا موڑ سمجھتے ہیں آپ کو یہ بلکل بدھی ہیل سمجھتے ہیں جب آپ 86 پردیشت آبادی کو کہہ رہے کہ آپ کٹ دیے جائیں گے آرے وہیں 86 پردیشت آبادی کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے ہماری گنتی کرو وہ گنتی کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے گنتی سے بھٹکانے کے لیے تم کٹ دیے جاؤ گے کیسے کٹ دیے جائیں گے بھئی لیکن سپریہ جو آج اب ریزیویشن والے مدے پر آتی ہوں کیونکہ اس پہ بھی کافی جاتیگت جنگڑنا اور ریزیویشن کو لے کر اس سے میں باتچیت ہو رہی ہے بار بار کرناٹکا کا example دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر جاتیگت جنگڑنا کو لے کر کانگریس اتنی سیریس ہے تو پھر کرناٹک کی مکھے منتری اس ڈیٹا کو کیوں نہیں ریلیس کرتے جو ایسی سی ہوا تھا جو سوشو ایکنومک سوال کیے جا رہے ہیں آج بھی میں جتنے ٹی وی چانلز پر دیکھ رہی تھی اسی پر ہی آج اس پر بحث ہو رہی ہے اور لگاتا کانگریس سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں جو جو کرناٹک کی سرکار نے جو سوشو ایکنومک سوال کیے جا رہے تھا تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے فگرز کو پبلک ڈومین میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے اگر سوشو کو لے کر اتنا ہی سیریس ہے راہل گاندھی تو بار بار بی جے پی کے پروکتہ تمام جو گوڈی میڈیا کے چانلز ہیں وہ یہ سوال لگاتار کانگریس سے کر رہے ہیں تو کیا کانگریس آپ کو لگتا ہے کہ اس اسیشو پر بیک پوٹ پر ہے یا آپ واقعی میں ایک اس کا بڑیا کاؤنٹر نیرٹیب ابھی آنے والے دنوں میں جیسے اگر ایک ایشو اس دیش میں کانگریس بیک پوٹ پر ہو نہیں سکتی وہ ہے تمویدھان وہ ہے جاتیگت جنگڑنا کیونکہ نریندر موڈی نے اس سے دس سال مو موڑا تمام طریقے کے بہانے بنائے اس دنیا کے 143 دیشوں میں کووڈ کے باوجود جنگڑنا ہو جاتی ہے حالت میں جنگڑنا نہیں ہو پا رہی ہے ایک پوٹ پر جس پر ہم بیک پوٹ پر نہیں ہو سکتے وہ یہ ایشو ہے اور یہ میں ہے اس لئے بیچارے سوچ نہیں پاتے ہیں جاتیگت جنگڑنا کی بات کریں گے تو کرناٹک جائیں گے 17 جگہ آپ کی سرکار ہیں نا کسی ایک جگہ کرا لیجیے کرناٹک کا ڈیٹا بھی ہم نکالیں گے ہم نئے سیرے سے کرا بھی رہے ہم نے تیلنگانہ میں بھی آرڈر دے دیا ہم نے راجستان میں سرکار جاتے جاتے آرڈر دیا کہ جاتیگت جنگڑنا اس دیش میں جاتیگت جنگڑنا اس لئے ہونی ضروری ہے کیونکہ دیش کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کتنے ہیں اور ہماری کیا حصے داری ہے وہ جاننا چاہتے ہیں اور میں ایک دکھ کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں اردادی کے 78 ورش ہم منا رہے ہیں 78 سوطنتطہ دیوست منایا اور مدھی پردیش میں ایک سرپنچ دلت ہے وہ جب دفتر آتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اگر کورسی پر بیٹھنے کا شوق ہے تو گھر سے کورسی لے کے آؤ وہ چنی ہوئی ریپریزنٹیٹیو ہے وہ پنچائتی راج میں ایک تیہائی جو مہلائے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ نرباچت صدد سے ہے حیثیت کیا ہوری ہے لوگوں کی کہنے کی کیونکہ وہ دلت ہے اس کو ختم کرنا ہے اس لیے جاتیت جنگرنا ضروری ہے اس ایشو پر تو ہم بیک پوٹ پر ہو ہی نہیں سکتے اس ایشو پر ہم نے بی جے پی کو ان کی نانی یاد دلاتی سپریہ لیکن ایک ایشو اور بھی ہے اور بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے کہ بی جے پی بار بار پشچم بنگال میں جو جو درندگی کی گئی اس کو ایک بڑا ایشو بناتی ہے لیکن مہاراش کے بدلہ پور کا جو انسیڈنٹ ہے اس پر بلکل خاموش رہتی ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا نہ بی جے پی کی سانسد اس پر بھوٹی ہیں وہ تو ہمیں ایکسپیک بھی نہیں کرنا چاہے کہ وہ کوئی بولیں گے تو یہ جو ایک دوہرا رویہ بار بار موڈی سرکار کا نظر آتا ہے مہلاو کے ایشو پر اب کیونکہ چناؤ پاس آ رہا ہے آپ مزدور ہوں انپڑ ہوں کھیت میں کام کر رہی تو میرا ریپ ہو رہا ہے میں نو سے پانچ کی نوکری کر کے اپنی کیاب سے گھر آ رہی ہوں میرا ریپ ہو جاتا ہے ڈاکٹر ہے پڑھ لکھ کر ایک مقام پر پہنچی اس کا اسپطال میں جگن ریپ ہوتا ہے اور اس کے بعد بربرطہ سے اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے کانگریس نے جواب نہیں مانگی بنگال سرکار سے ہم کو لگا گلت ہو رہا ہے لیفا پوٹی کے گر کوشش ہو رہی ہم نے بولا ہم نے بہا پر بھنگال پر بھنگال پر آخر مخ ہے لیکن بدل پر کا نام سنتید ساپ تون جاتا ہے کیوں سون جاتا ہے کیونکہ آپ کی وہاں پر سرکار ہے پردھان منتری نریندر موڈی کلے کارکرم میں کہتے ہیں مہیلہ سرکشہ کی ذمہ داری راج سرکاروں کی ہے ہم بار بار آگا کرنا چاہتے تو اپنی مہاراشت کی اپنی یو پی کی اپنی بیہار کی سرکاروں کو اتراخنڈ کی سرکاروں کو کیوں نہیں آگا کر رہے گودی گد بنگال پر گیان دیں گیان دینا چاہیے دس دہی ستو شو کریے ایک شو کریے اتراخنڈ کی نرس پر ایک شو کریے مزفر پر اور مجھے بات تر دکھ ہے کہ نریندر موڈی جنہوں نے سنرکشر دیا بریج بوشڑ کو کھلدیب سنگ سینگر کو چنمی آنند کو سکشم پٹیل کو کنال پانڈے کو آنن چوہان کو جن کی آنکھوں کے سامنے جن کی سہمتی سے بلاتکاری اور ہتیارے ریہا ہوئے گجرات میں بلکس کے بلاتکاری جن کی سہمتی سے رام رحیم پکنک مگار کی چلا جاتا ہے جن کی سہمتی سے آستار رام پیرول پر نکل آتا ہے میں جاننا چاہتی ہوں اگر نظیر بنائی ہوتی اگر سنرکشر نہ دیا ہوتا اگر ہماری بیٹیوں کو بولا ہوتا کچھ ہو جائے تمہارے ساتھ پڑا رہوں گا چاہے وہ ہماری پارٹی سانسدوں کی چیتنا جاگ گئی سمرتی رانی بڑے دمخم کے ساتھ آئیں انہوں نے بنگال پر بڑا اکھر اگر رچائے بدلہ پر گائب ہو گئی ایک شب نہیں اتراخن پر ایک شب نہیں مزفر پر ایک شب نہیں بیہار پر ایک شب رہی تو آپ ریت بھی تیرا میرا ریت کریے گا آپ ریت بھی چشوہ پہن کر دیکھ دن سالوں میں آپ پہلی بار مہیلہ سرکشہ پر موقع ملہ 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 پر ملہ سرکشہ کی راج سرکاروں کی ذمہ داری ہو چاہیے تو لگائی ذمہ داری اتر خند سے لے اتر پیدیش بیہار ملہ پر ہر چیز ذمہ داری لگائی سپریہ بس ایک آخری سوال ہو اس کے بعد آپ کو جانا ہے کہ آج 35 فٹ موچا جو شیواجی کا جو سٹیچو تھا آج جو کولاپس کر گیا مہار سندhu دور کے علاقے میں اس کو لے کر تمام انفر سٹرکچر کو لے لگاتار ساتھ ایک نات شندے عجید پوار دیویندر پڑھ راج نات سنگھ ان سب کے ساتھ کھڑے ہو کر ان لوگوں نے مورتی کا انعورن کیا سندhu دور میں نو مہین مورتی نہیں رہ پائی اور مورتی دھوست ہو گئی اور میں آپ ایک بات بتانا چاہتی جب میں وہ پکچر دیش کے چھترپتی شیواجی کی مورتی کو دھوست کرنے کا بدلہ تو مہاراشتر سرکار لیکن کیا یہ پہلی مورتی دھوست ہوئی پول کا inauguration آج ہوتا ہے کل گر جاتا ہے تمام airport مورتی مورتی جی چناؤ دور آج گرے جا رہے دھہے جا رہے یہ ہو کیا اس دیش کے مطلب یہ کونسا انفرس سرکچر بن رہا ہے آپ بھرشتہ چار نے 900 کروڑ پہ کوریڈور بنوایا پہلی بارش نہیں جوہل پایا یہاں کوریڈور کیا بولتے اجین کا آپ نے رام مندر میں پانی ٹپکتے ہوئے ہم نے دیکھا وہاں پر شکھر سے پانی ٹپک رہا تھا تو میرا ماننا ہے کہ آپ نے نہ انسانوں کو چھوڑا ہے نہ